ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسکراندنگوری کی کیا فائدے ہیں ناظرین آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے بہترین اسکراندنگوری کا نسخہ کونسا ہے ناظرین آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عورت کے منسج جو ہے اگر بہت زیادہ شدید تیزی سے چائم رہے ہیں تو فوری روکنے کے لیے اسکراندنگوری کا کونسا نسخہ ہے ناظرین آئی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جریان اور اعترام کے لیے اسگان دنگوری کا بیس موسکا کونس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں پروفیسر حکیم انیت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کو اپنے چینل دالش فاہ میں خوش آمدیت کہتا ہوں ناظرین آپ لوگوں سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیک کامون بٹن کو پڑھنے دیں اور جو لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو بولتا کا سانی سے پہنچ سکے تو ناظرین میرا آج کا ٹوپک ہے اسگاند نگوری جس کو اشوہ گندہ کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے تو اس کے مختلف قسم کے جو فواید ہیں وہ کون کون سے تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جسمانی کمزوری کے لیے یعنی بارٹنی کی جو پاور ہے یعنی یہ جو پاور ہے اس کے لیے آج آپ کو ایک موسکا دینے لگا ہوں جو سو پرسنٹ ریزرڈ والا ہے تو اس میں صرف تین چیزیں ہیں زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ آپ موسکا نوٹ فرما لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسگاند نگوری یہ آپ کے سامنے ہے اسگاند نگوری بزار سے لینی ہے لیکن یہ کوشش کریں کہ یہ بالکل صاف ہو خراب نہ ہو یعنی یہ زیادہ دیر کی نہ ہو تازی ہونی چاہیے تو یہ بالکل صاف ہو خراب پینے ہونی چاہیے دوسری چیز جس میں ہے یہ ہے ستاور یہ آپ دیکھ رہے اس کو اس کو ہم ستاور کہتے ہیں تیسری جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے اند بیداری لینے یا بزارہ لینے دونوں میں سے جو بھی آپ کو سانی سے مین جائے وہ آپ نے لینینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کے الاغ لاغن کا پوڈر کرنا ہے پوڈر کر کے اس کو آپ نے مکس کر کے لاغ لینا ہے صبح اور شام چھے چھے ماشے کی ایک خراب لینی ہے دودھ سے لینی ہے تو انشاءاللہ عزیز ایک مہینہ مسترسل آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کی جو بارڈی پاور ہے یہ خود زیادہ ہو جائے گی سٹرونگ ہو جائے گی یعنی اس میں یہ نہیں کہ پوری آپ کی صرف جسم میں طاقت ہوئی ہے آپ کی جو منی کا مسئلہ ہے سیمن جو آپ کی ہے وہ منی اتنی گاڑی ہو جائے گی کہ جیسے شید ہوتا ہے آپ زمین میں گرائیں گے تو وہی جمی رہے گی آگے پیچھے نہیں ہوگی اتنی منی جو ہے اتنی زیادہ گاڑی ہو جائے گی اس سے تو یہ آپ نسخہ جو ہے بنائیں اس کو استعمال کریں اور پھر مجھے کومنے میں بتائیں کہ اس کا رزرٹ کتنا زیادہ آیا ہے یعنی یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے اس کے علاوہ ناظرین ایسے افراد جن کو جریان کا مسئلہ ہے اطلاع کا مسئلہ ہے سلطہ انظام کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی ایک نسخہ بہت ہی زبردست ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اصغاندن ناگوری یہ جو میں نے بتائی ہے یہ انہوں نے ایک پاہ لینی ہے پوری ایک پاہ لے کے اس کا پورٹر کر لینا ہے اکیلی کا اس میں کوئی چیز نہیں ملانے پورٹر کر کے صبح اور شام نیم گرم دودھ اگر سردی کا موسم ہے تو اس میں وہ انڈا میں ڈال سکتے ہیں انڈے کو پھینڈ سکتے ہیں اس میں شیر ڈال سکتے ہیں چینی کے بجائے اگر وہ شیر ڈالیں گے تو بہت اچھا زرڈ ملے گا تو اس میں ڈال کے اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو اگر آپ کے کمبر میں درد ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ دو تین دن کی استعمال سے کمبر کی جو درد ہے یہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ رزیز ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ پورٹر کے اندر جو دردیں ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گی کیونکہ کمبر کی جو درد ہے یہ زیادہ تار منی کی وجہ سے ہوتی ہے منی میں جب رکس آتا ہے تو اس وقت یہ درد شروع ہو جاتی ہے لہذا آپ لوگ اس کو بنائیں اور استعمال کریں اس کے جب رزرڈ آپ کو ملیں تو پھر مجھے کومنس میں بتائیں کہ اس کا رزرڈ کتنے فیصد آپ کو ملائے اس کے علاوہ ناظرین ایک نسکہ ایسی عورتوں کی لیے ہے جو بے اولاد ہیں یعنی وہ اولاد کی خاش رکھتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا نسکہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اس اسگاند نگوری کو ہی لینا ہے یہ جو اسگاند نگوری ایک پاؤ ایک پاؤ لے کے اس کا پورٹر کر لیں پورٹر کرنے کے بعد اس میں کوئی چیز بھی نہ ملائیں اس کو صرف گائے کا گھی لینا ہے گھی میں اس پورٹر کو بھون لینا ہے بھوننے کے بعد اس کو آپ نے بچا کے رکھ لینا ہے ہر روز صبح کے وقت ایک پاؤ یادہ کلو دودھ لینا ہے اس میں تھوڑا سا گھی لانا ہے اس دودھ بلے گھی سے اس کا ایک چمچ آپ نے صبح خالے میں لینا ہے تو انشاءاللہ نزیز ایک ماہ اور جو ہے وہ اس کو استعمال کریں تو پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر ہی اور جو ہے وہ ضرور حملہ ہو جائے گی شروع اس نے ایسے کرنا ہے کہ جب وہ اپنے پیریڈ سے فارغ ہو اس کے بعد اس نے استعمال کرنا ہے تو اکیس دن پورے اس نے کرنے ہے چالیس دن کھار ہے تب ہی ٹھیک ہے ورنہ اکیس دن لازمی استعمال کریں تو انشاءاللہ ناظرین اس اکی دن کی استعمال سے اس کی گودھ جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ ہری بھری ہو جائے گی اس کے علاوہ ناظرین ایسی عورتیں جن کو منسل جاری ہو جاتے ہیں اور ایک ماں باد ہی نہیں ہوتے وہ زیادہ شرید قسم کی ان کو منسل ہوتے ہیں تو وہ اڈائی کا واکر تھک جاتی ہیں جیسے لگاتی ہیں لیکن وہ منسل روک نہیں رہے ہوتے تو ان کے لیے یہ زبردست موسکا ہے رال سفیر اور یہ سکاندنگوری کا پورٹر دونوں کو وہ ملا لیں ملانے کے بعد صبح اور شام آدھی آدھی چمچ وہ پانی سے استعمال کریں تو انشاءاللہ عزیز جیسے یہ استعمال کرے گی دو تین دن کے اندر یہ اس کا مساج ہویا ہے یہ علاو جائے گا تین چار ماہ یہ استعمال کریں کمی بھی دوبارہ اس کی زیادی میں ہوگی تو اسے کے ساتھ ناظرین مجھے پروفیسر حکیم نیت اللہ کو اجازت ہی کیے اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامیوں پر ناصر ہو اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ